موسیقی صاحب میدہ ملک ہاف کپ شگر اور 1 فورھ ٹیسپون میں اٹھ کروں گی نمک اور ان سب کو میں مکس کر کے سائیڈ میں رکھ دوں گی اور یہاں پر میں لے لی ایک کپ وارم ملک ہلکا سکون کو نہ دود رہنا اور اس میں میں اٹھ کروں 2 & 1 فورھ ٹیسپون instant yeast ایسٹ ملک میں اٹھ کر کے ملک کو اچھی طرح سے میں مکس کروں گی اب یہاں پر میں مہدے میں اٹھ کروں گی 80 گرامز بٹر بٹر اٹھ کرنے کے بعد ملک اور ایسٹ کا جو میں مکس کر بنے وہ اس مہدے کے مکس کر میں اٹھ کروں گی 2 کمپلیٹ ایک اور ایک اونلی ایگ یوک ٹوٹل 2 ایگ اور ایک ایگ یوک گیا اب اس سب کو اچھی طرح سے میں مکس کر لے ایک صاف ڈو بنا لوں گی اس میں میں جو 1 کپ ملک ایسٹ کے ساتھ جو مکس کر کے اٹھ کریں اتنا ملک اس کے لئے کافی ہے میں اور ملک اٹھ نہیں کروں گی ایک سوڑھا سا ڈرائی لگ رہا تو آپ تھوڑھا سا ملک اٹھ کر سکتے ڈو کو میں ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کے لئے سیٹ ہونے کے لئے رکھ دی تھی آپ دیکھ سکتے دو اچھی طرح سے سیٹ ہو گیا یہاں پر میں بنا لوں گی سینیمن رول کی فیلنگ اس کے لئے میں یہاں پر ایک بول میں لے لی ایک کپ بران شگر 80 گرامز میں لے لی بٹر اور 2 ٹیبل سپن میں اس میں اٹھ کر دی سینیمن پاوڈر اور 2 ٹیبل سپن میں اس میں اٹھ کر دیوں نیوٹیلا ان سب کو میں اچھی طرح سے مکس کر لوں گی سینیمن رول کی فیلنگ بن کے ریڈی ہوگی اب میں اس کو سائد میں رکھ دوں گی ڈو کو میں اس طرح سے بیل لوں گی ریکٹینگل شیپ میں سینیمن پاوڈر اور بران شگر نیوٹیلا کی جو میں فیلنگ بنائیں اس کو میں اس کے اوپر اچھی طرح سے سپریٹ کر دوں گی اس طرح سے آپ کو فیلنگ کو اچھی طرح سے سپریٹ کرنا ہے اب میں اس کو ایک سائد سے اس طرح سے رول کر دے جاؤں گی اس کو میں اس طرح سے کمپلیٹلی رول کر لی اب اس کو میں ایک ثریٹ کی ہیلپ سے اس طرح سے میں اس کو کٹ کر دے جاؤں گی ثریٹ کی ہیلپ سے آپ کٹ کریں گے تو یہ سینیمن رول اچھی طرح سے کٹ ہوں گی آپ دیکھ سکتے کیس طرح سے میں کٹ کروں بس اس طرح سے آپ کو سینیمن رول کٹ کرنا ہے اس کو بیک کرنے کے لیے کوئی بھی دش یا ٹرے جو آپ اون میں جس میں بیک کر سکتے اس کو اچھی طرح سے بٹر یا آئل سے آپ اس کو گریس کر لیجئے اس کے بعد تمام سینیمن رولز کو ڈش میں اس طرح سے رکھ دیجئے رکھنے کے بعد اس کو آپ 20 منٹس کے لیے 20-25 منٹس کے لیے سینیمن رول کو سیٹ ہونے کے لیے رکھنا ہے اس کو بیک نہیں کرنا ہے اوون کو میں اوون کو میں 15 منٹس کے لیے اس کو پری ہیٹ کر لی اب میں اس کو بیک کروں گی 20-30 منٹس تک سینیمن رول اچھی طرح سے بیک ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں اچھی طرح سے گولڈن براؤن کلر آ گیا اب میں اس کو نکال دوں گی یہاں پر میں بنا رہی ہوں شوگر کا گلیس اس کے لیے میں یہاں پر لے رہی ہوں 1 کپ کیسٹر شوگر پاورڈر شوگر اور اس میں میں اٹھ کر رہی ہوں 4 ٹیبل سپون ملک اور میں اٹھ کروں گی 1 ٹی سپون ونی لائزنس ان سب کو میں اچھی طرح سے مکس کر لوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے یہ گلیس کی کنسسٹنسی آپ کو رکھنا ہے اب اس شوگر گلیس کو ان تمام سینیمن رولز پر اس طرح سے سپرینکل کر لوں گی میں اور اس ویڈیو کو لاکھ اور شیئر کر دیو جو میری اس چینیمن رول ihrer کا ساتھ اس طرح سینیمن رولڈ بنایا ٹ sodas جو میری من لائک اور شیئر کر دیو میری چینل پہ نئے ہیں میری چینل کو سبسکرائب نہیں کر آئے اس چینل کو سبسکرائب کریے آپ میرے آنے والے ہر نیو ریسیپیز کو واش کر سکتے انسٹاگرام پر میرے اس چینل کو فالو کریے اللہ حافظ